جنپت سنبھل کے گنور کوتوالی چھتر کے ببرالہ میں کل ہوئی ڈائیگونیسٹک سینٹر پہ ایک یوک کی ہاتھیا وہیں پولیس نے ہاتھیا کا خلاصہ کرتے ہوئے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے دو آروپی ابھی تک فرار چل رہے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہی جنپت سنبھل کے گنور تھانا چھتر میں ہوئی ایک محلہ کی ہاتھیا کا خلاصہ ہے اس میں پورا پرکرن یہ تھا کہ صبح کل لگ بک ساڑھے چار بجے پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک محلہ کی ڈیڈ بوڈی ایک سری ڈائیگونیسٹک سینٹر پہ ببرالہ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ون ون ٹو سے سوچنا ملی تھی اس کے بعد سبی ادکاری میں بھی خود موقع پہ گیا تھا سبی ادکاری موقع پہ پہ پہنچے سبی لوگ وہاں پہ اس کو پنچائت نامہ بھر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور اس میں مخدمہ لکھ کر کے گہن تب تیس اس کی پراغم کی گئی اسی کرم میں یہ جب انویسٹیگیسن شروع کیا گیا تو اس کا جو ڈائیگونیسٹک کا مالک ہے سری ڈائیگونیسٹک کا اسوک کمار رانہ یہ اور اس کے ساتھ ہی جو پرسندرشتیا آئے سنگیان میں ان سے ہی یہ سارا پرکرن جڑا ہوا تھا اس میں میٹر یہ تھا کہ جو سری ڈائیگونیسٹک سینٹر کا مالک ہے وہ پہلے بجنور میں چاندپور میں ایک ڈائیگونیسٹک سینٹر پہ کام کرتا تھا چار سال پہلے سے اور وہاں پہ یہ مہلا بھی کام کرتی تھی دونوں میں آپس میں لیوین ریلیسن ہو گیا اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کر کے یہ روز کچھ سمیں پہلے ببرالہ گنور میں آ کر کے سری ڈائیگونیسٹک سینٹر کھولے اور وہاں پہ کام کرنے لگے کچھ دو مہنے پہلے اسی جو مالک ہے اسوک کمار رانہ اس نے اس لڑکی کی سادھی کرا دی لوکل میں ہی ایک بیکتی سے اور جب اس سادھی ہو گئی تو وہ اپنی پتنی کو گھر لے جانے کے لیے بار بار دباؤ بنانے لگا اس میں بیواد اتپن ہونے لگا اسوک کمار سے اور اس بیکتی سے اور مہلا سے آپس میں سبھی کا ایک ٹرائنگل ٹائپ کا بن گیا اس میں اس کی جانکاری لیوین کی جانکاری جو اسوک کمار ہے وہ امروحہ کا رہنے والا تھا اس کی وہاں پہ پتنی اور بچے بھی ہیں ان کو بھی اس عویہ سمبندوں کی جانکاری ہوئی عویہ سمبندوں کی جانکاری ہونے وے پتنی بھی دباؤ بنانے لگے اس طریقے سے یہ چاروں طرف سے ادھر مہلا کا پتی دباؤ بنا رہا تھا ادھر اس کی پتنی دباؤ بنا رہے تھی اس میں پھر اس نے ایک پورا کھڑینت رچا اپنے سالے بھودیو سے مل کر کے ایک کھڑینت رچا کی اس مہلا کو کسی طریقے سے یہاں سے اپنے راستے سے ہٹا دیا جا ان کا مول پلاننگ یہ تھا کہ اس مہلا کو کہیں لے جا کر کے اس کو مرڈر کر کے اس کا فیکنے کا ارادہ تھا لیکن جب انہوں نے اپنا سالے اس کے اور ایک بوبی جو ان کا رسٹے کا بھائی ہے اور سیمم اور نریند اور دو اس کے ساتھی بھودیو جو سالہ ہے اور سریش جو اس کے سالے کا مطر ہے یہ سارے لوگ مل کر کے اس کارکن کو اسکیوٹ کیا گرد سے وہاں سے ایک گاڑی کر کے ہاپڑ میں پڑھ